بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے آپ سب جہاں ہم ٹھیک ہوں گے ہری ایسے ہوں گے تو ایک نیا دین اور ایک نی ریسی پی کے ساتھ ہم حاضر ہیں تو آج ہم بنائیں گے مسالدہ علو مطر پلاؤ اس کی ریسی پی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے تین سے چابرے چمجہ وگی کے ایڈ کر لیں گے دو میڈیم سائز کے ہم پیاز لیں گے انہیں بری کٹ لیں گے گی جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے تھوڑا سامن کو پکا لیں گے کلر چینج ہونے تک جب یہ براؤن کلر میں آ جائے گا تب ہم اس میں لسن ایڈ کریں گے تھوڑا سامن لسن کو روشٹ کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا پانچہ وہ ختم ہو جائے ایک چمچ بار کے ہم اس میں ادرک ایڈ کریں گے اگر آپ بھی اسی طریقے سے اس ریسی پی کو فالو کریں گے تو آپ کا جو مطر پلاؤ ہے وہ بہت ہی مزیدار بنے گا تو بھی جائے اس میں تین بڑے ٹکریں جو ہیں وہ دارچنی ایڈ کر لیں تین سے چار جب وہ اس میں بڑی علاچی تین تیز بات تین جو ہیں وہ اس میں سبز علاچی جائے گی پلاؤں میں سبز علاچی ایڈ کرنے سے چاولوں کا خشبور ذائق کا جب وہ بڑھ جاتا ہے دو بادیاں کے پھول ون فورت تین سپون جیس میں کالی مرچے جائیں گی دس سے بانا جو اس میں لونگ جائیں گے تھوڑا سا ہم ان کو گیمی روٹ کاریں گے ایک بڑا چمچ بار کے ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے ان تمام مسالوں کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے مسالے ایڈ کرنے سے پلاؤں کا جزائقہ اور خشبور جائے وہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ اس طریقے سے پلاؤں بنائیں گے نا تو آپ کا پلاؤں جائے وہ بہت ہی اچھا بنے گا دو میریم سائز کے ہم ٹوماٹر لیں گے اس طریقے سے چوب کر لیں جب ٹوماٹر مسالے میں اچھے سے گول جائیں گے نا کو کھو جائیں گے تب ہم اس میں بکیاں مسالے ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہم اس کو بھی پکا لیں گے جتنے جتنی کونٹی میں آپ نے چاول لیں اسی حساب سے آپ نے مسالے ایڈ کرنے ہیں جب بھی آپ چاول بنائیں تو ایک بڑا پتی لالیں کھولے آپ پتی لالیں تا اس میں چاول بہت ہیچے بنتے ہیں کھلے کھلے بنتے ہیں تقریباً جہاں پہ ہم ڈیڑھ کلو جب ہم چاول لے رہے ہیں ایک بڑا چمچ بار کے ہم اس میں لال میرچے پاودر ایڈ کریں گے ہاف چمچ سے کم جب ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے ہاف چمچ ہم اس میں کوٹی ہوئی لال میرچے ایڈ کریں گے تین سے چابرے چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اگر آپ کو نمک کم لگے تو ہم پھر سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈیڑھ کلو جہاں ہم یہاں پہ چاول لے رہے ہیں اسی حساب سے ہم مسالے ایڈ کر رہے ہیں یہ مسالے جہاں ہمارے چاولوں پلاو کے لئے پرفیکٹ ہیں تو اسی حساب سے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے آپ جس قوالی کے چاول لے رہے ہیں اسی حساب سے پانی ایڈ کیجئے گا کیونکہ بات کاتھ ہوتا ہے کہ چاول جہاں وہ بہت جلدی گھل بھی جاتے ہیں اور صحت بھی رہ جاتے ہیں جہاں پہ جو چاول ہم بنا رہے ہیں اس میں ڈبل پانی ایڈ کریں گے ایک گلاس چاول میں دو گلاس پانی ایڈ کریں گے ایک کلو ہم یہاں پہ مٹر ایڈ کریں گے مٹر جو ہیں وہ تھوڑے سے ہار ہوتے ہیں صحت ہوتے ہیں ٹائم لگتا ہے انہیں پکڑے میں تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک ہم انہیں پکائیں گے اور لو ٹو میڈیا فلیم پار جہاں ہم راکھ دیں گے جب یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں گے تب ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے ابھی یہ تھوڑے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے آلو کے سائز جو آپ دے سکتے ہیں میڈیم سلائس میں ہم نے آلو کو اس طریقے سے کاٹ لینا ہے تو اس طریقے سے ہم سبزیوں کو اس میں ایڈ کر لیں گے آلو مٹر پلوجہ بہت ہی اچھا بنتا ہے مزدار بنتا ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے نا ہمیشہ اس بات کو دیان میں رکھیں جب بھی آپ کوئی بھی کھانا پکاتے ہیں اس کی کمانٹی کو آپ نے نظر رکھ رہے ہیں کہ جتنی چیز آپ بنا رہے ہیں اسی حساب سے آپ نے مسائلہ ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ ہم پانی ایڈ کرنیں گے ہماری ویجی ٹیبل جہاں وہ اچھے سے کوک ہو چکے تھے ابھی ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور بھوائید ہونے کے لیے رکھ دینا ہے چاول بناتے وقت ہمیشہ ہم بڑے بڑا پتیلہ لیں کھلے مو والا پتیلہ لیں اس سے چاول جہاں وہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں تھوڑا سا ہم پانی کو ٹیسٹ کر لیں گے اگر نمک کم ہوا تو ہم پھر سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ نمک جہاں وہ تھوڑا سا کم ہے ابھی ہم اس میں نمک ایڈ کر لیں گے آلو جہاں وہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں سبز مرچیں ایڈ کریں گے آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے چاول کو گو کے رکھ لینا ہے پکانے سے پہلے تو اس میں چاولے ایڈ کر لیں گے اور چمچ سے مکس کھا لیں گے چمچ جب ہم نے آستہ آستہ سے چلانا ہے بہت دیرے دیرے ہم نے اس کو چلانا ہے بہت تیز چمچ ہم نہیں چلائیں گے اس سے چاول جہاں وہ ٹوٹ جائیں گے ابھی ہم اس میں چھے سے ساتھ جہاں وہ سبز مرچیں ایڈ کریں گے ان کو کٹھ لگانیں گے سابوت سبز مرچیں ایڈ کرنے سے چاولوں کلو کے جب وہ بڑھ جاتی ہے چار سے پانچ ڈروپ جہاں ہم اس میں وینگر کے ایڈ کریں گے ڈیرڈ کلو ہم یہاں پہ چاول بنا رہے ہیں اسی کوئنٹی کے حساب سے ہم نے مسالوں کو ایڈ کیا ہے پانی کو ایڈ کر لینا ہے اگر آپ ہی اسی طریقے سے اس ریسیپ کو فالو کریں گے نا تو آپ کی جو پلاو جائے وہ بہت ہی اچھا بنے گا اگر آپ لوگوں کا آج کی ویڈیو اچھے لگیا تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاول جہاں اسے کنڈیشن میں آ چکے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی جائے اس میں رہا گیا ہے تو ابھی ہم اسے دام پہ رکھیں گے جب چاولوں میں ایک یا دو کن ہی رہا جائے گی نا تب ہی ہم اسے دام پہ رکھیں گے چاول ہیں بہت ہی کھیلے کھیلے سے بن رہے ہیں تو ابھی ایک روما لیں گے گیلہ کر کے چاولوں کو اس سے کور کر دیں گے اوپر ڈکن کر دیں گے اس کے اوپر کوئی باری چیز بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ سٹین جہاں وہ باہر نہ نکلے تک قریبا 15 سے 20 منٹ کے لئے ہم اسے دام پہ رکھیں گے ابھی ہم دیکھیں گے ہمارے چاول ہیں وہ بہت ہی اچھے بنے ہیں کھیلے کھیلے بنے ہیں مسالے دار خشبودار مٹر پلاو جب وہ ریڈی ہے اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں اسے سرف کریں گے دہی کے راتے کے ساتھ رائتہ جو ہے وہ ہمارا بہت ہی اچھا بنا ہے تو پلاو کی خشبود جب وہ بہت ہی اچھے آ رہی ہے الحمدللہ ہماری آج کا مٹر پلاو جب وہ بہت ہی اچھا بنا ہے مسالے دار پلاو جب وہ ریڈی ہے کھانا کھائیں مگر سمجھ دارے کے ساتھ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ